مہترمہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا تھا دونوں ڈاکٹروں نے مہترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے البتہ غصل دینے والی خواتین کا کچھ اور ہی کہنا تھا یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے اتوار کا دن ہے اور دوپہر کا وقت ہے اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے نہ چوبیس گھنٹے والی بریکنگ نیوز والے چینل اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا مگر دوپہر ڈھلتے ڈھلتے یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ مہترمہ فاطمہ جنہ انتقال کر گئی ہیں انتقال سے ایک دن قبل مہترمہ فاطمہ جنہ حیدر آباد دکن کے سابق وزیراعظم میر لائک علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں ایک پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے مہترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائک علی کی صاحبزادی کی شادی دعوت میں ان کی ملاقات مہترمہ فاطمہ جنہ سے ہوئی مہترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ٹوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل قصر فاطمہ کے تمام دروازے مقفل کر کے بلائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح و بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی تاکہ ملازم سات بجے انہیں اخبارات پہنچا دیں اخبارات دیکھنے کے بعد وہ نہاد ہو کر تیار ہوتی تو ملازم دس بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا ناشتے کے بعد مہترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر آ جاتی نو جولائی کی صبح خلاف معمول مہترمہ نے چابیہ نہیں پھینکی ملازم سمجھا کہ اتوار ہے اس لیے ممکن ہے مہترمہ دیر تک آرام کریں دس بجے تک بھی مہترمہ بیدار نہیں ہوئی دروازہ کھٹ کھٹانے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین حدیت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی وہ فوراں کسر فاطمہ پہنچیں جب دروازہ کسی طرح نہ کھلا تو ایک رویت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری رویت کے مطابق کسی اور چابی کی مدد سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا جہاں بستر پر مہترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی بیگم حدیت اللہ اپنے گھر واپس گئی جہاں سے انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر کرنل جافر اور کرنل شاہ کو بلایا دونوں ڈاکٹر نے مہترمہ کی موت کی تصدیق کی اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے کے ایچ خرشید بھی یہی کہتے ہیں کہ مہترمہ فاطمہ جناح کی موت قدرتی تھی اور بڑھاپے کی بنا پر ان کی گردن پر جھریوں کے نشان تھے یہ غلط ہے کہ ان کی گردن پر گلا گھونٹنے کا کوئی نشان تھا حکومت نے اگلے دن عام تاتیل کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ مہترمہ کو میو شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے مگر مہترمہ کے لواحقین اور عمام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قید عظم کے مازار کے آہاتے میں شہید ملت لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبور کے ساتھ دفن کیا جائے مہترمہ کی لاش کو غسل دینے کے لیے حاجی ہدایت علی عرف حاجی کلو کو طلب کیا گیا یہ وہی غسال تھے جنہوں نے قید عظم کی میت کو غسل دیا تھا حاجی کلو کی ہدایت پر تین غسالہ خواتین فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچوں نے مہترمہ فاطمہ جناح کی میت کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈیری میں نو جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں تحریر کیا ہے کہ دوپہر کے وقت اطلاع ملی کے حرکت کلب بند ہو جانے کی وجہ سے مست جناح کا انتقال ہو گیا ہے مجھے بتایا گیا کہ عوام کا اسرار ہے کہ انہیں مزار قید کے احاطے میں دفن کیا جائے میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ مزار کے انجینیروں سے مشورہ کیا جائے اور اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس خواہش پر عمل درامت کیا جائے میں نے اگلے روز کو عام تحتیل قرار دینے پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سر نگوں کرنے کا اعلان کیا یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمیندگی میرے ملٹری سیکرٹری میجر جنرل رفی اور حکومت کی نمیندگی ایک وفاقی وزیر شمس و زہا کریں گے اس کے دو دن بعد گیارہ جولائی کو صدر عیوب خان نے اپنی ڈیری میں لکھا میرے ملٹری سیکرٹری کراچی سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مصبت تاثر قیم ہوا محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ ان کی قیام گاہ مہٹا پیلس پر شیعہ طریقے سے ادا کی گئی جبکہ عوام کے لیے نماز جنازہ کا احتمام پولو گراؤنڈ میں کیا گیا تدفین کے موقع پر عوام نے محترمہ کا چہرہ دیکھنا چاہا جس پر کھلبلی مچ گئی اور عوام کو لاتھی چارج اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کرنا پڑا صدر عیوب کی ڈیری کے ان اندراجات کی تائید آغا اشرف نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں بھی کی اور لکھا کہ محترمہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں مولانا ابن حسن جارچوی نے اور دوسری نماز جنازہ پولو گراؤنڈ میں مفتی محمد شفی نے پڑھائی جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر عیوب کے نمیندے شمس و زہاب بحریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیرل ایس ایم احسن دونوں صوبوں کے گورنروں کے ملٹری سیکرٹری کراچی کے کمیشنر ڈی آئی جی کراچی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عراقین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سر جھکائے اہستہ اہستہ بڑھ رہے تھے آغا اشرف کے مطابق جنازے میں تقریباً پانچ لاکھ افراد موجود تھے اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی پولیس نے پور امن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لٹھی چارج کرنا پڑا آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا جوابی کاروائی میں پولیس پر پتھراؤ ہوا اور مشتہل حجوم نے ایک پٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی قبر کو اہستہ اہستہ بند کیا جانے لگا اور بارہ بج کر پچپن منٹ پر قبر ہموار کر دی گئی فاطمہ جنہ کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات تب بھی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ میں لکھا کہ فاطمہ جنہ کی وفات کے بعد نور السبح بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جنہ کی بھانجی نے جب کمرے کا تعلیٰ توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جنہ کے پلنگ کے اوپر ترچی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا نور السبح بیگم نے لکھا کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے گلے میں نشان تھے دیکھیں اب تو عیوب خان کی حکومت بھی نہیں ہے اب تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا محترمہ فاطمہ جنہ کے گلے پر نشان تھے تو لیڈی ہدایت اللہ نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کے گلے پر نشان نہیں تھے کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق نائنٹین سیونٹی ون میں کچھ انکشافات منظریام پر آئے یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ سر سر سالہ حاجی کلو اور تین عمر رسیدہ غسالوں نے کیے بقول ہدایت اللہ عرف حاجی کلو مجھے محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال کی خبر خاجہ شیعہ اسنا عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی تینوں غسال فاطمہ سید فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشان ہیں ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے غسالوں نے محترمہ کے جسم پر نشانات اور گہرے زخم دے کر احتجاج کرنا چاہا اور معاملے کی نویت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اسفہانی بھی شامل تھے کچھ بیگمات بھی شامل تھی میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے حصل کے لیے میت کا جہزہ لیا تو میری روح لرز گئی مادرے ملت کی گردن پر چار انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے ان کے گھٹنے پر زخم تھا دائیاں رخصار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا ان کی چادر اور لباس خون میں لطپت تھی اور خون کے خوشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں موں کھولنا چاہا لیکن مجھے منع کر دیا گیا خون علود کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی ایک سال تک یہ میرے پاس رہے جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں میں خوف صدا تھی میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں ایک اور غسالہ فاطمہ بائی بچوں نے محترمہ فاطمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک باریک سراخ تھا جس سے متفن پانی بہ رہا تھا ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو محترمہ فاطمہ جناح کی موت کی انگویری ریپورٹ صدر عیوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے مشہور مہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا تیسری غسالہ فاطمہ قاسم نے بھی انہی تفصیلات کی تصدیق کی ان شہادتوں سے یہی قیاس آرائی کی جا سکتی ہے کہ جب محترمہ شادی کی تقریب میں گئی ہوں گی تو کوئی ڈاکو پہلے سے کمرے میں داخل ہو چکا ہوگا اور ان کے واپس کمرے میں آنے کے بعد چھپ گیا ہوگا جب وہ سو گئی ہوں گی تو نامعلوم شخص نے قیمتی زیورات حاصل کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہوگا کیونکہ محترمہ کو زیورات کا بہت شوق تھا اور قیمتی زیورات ان کے پاس موجود تھے ان کے ساتھ یہ بھی شبہ بید از قیاس نہیں کہ چونکہ وہ غسیلی عادت کی مالکہ تھیں اور گھرے لو ملازمین ان سے ڈرتے تھے انہیں اگر کسی ملازم کی دیانتداری مشکوک نظر آتی تو تحقیقات کراتی تھیں اور نکال دیتی تھیں شاید کسی ملازم نے کسی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کی ہو کیونکہ گھرے لو حالات سے نجی ملازم بھی واقفیت رکھتے تھے نور السبا بیگم نے لکھا کہ جب لیڈی ہدیت اللہ واپس کسر فاطمہ پہنچیں اور کمرے کے نا کھلنے پر پریشان تھیں تو ایک نوکر آیا جو فاطمہ جنہ نے کچھ دن پہلے نکال دیا تھا اور اس نے لیڈی ہدیت اللہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے شاید یہ تالے کو لگ جائے نوکر نے چابی دی وہ چابی دروازے میں لگ گئی جس کے بعد لیڈی ہدیت اللہ نے تالہ جنہ کا تون دوبارہ بند کر دیا اور چابی اسی نوکر کو دے دی میں نے لیڈی ہدیت اللہ سے بعد میں ایک ملاقات کے دوران پوچھا کہ سنا ہے کہ بعد میں وہ نوکر بھی غیب ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نوکر پھر نہیں آیا مشہور صحافی اختر بلوچ نے اپنے ایک بلاغ قصہ فاطمہ جنہ کی تدفین میں لکھا ہے کہ جنوری 1972 میں حلام سرور نامی ایک شخص نے فاطمہ جنہ کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سمات کے لیے دیر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو مگر اختر بلوچ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال یا قتل کے ایک طویل عرصے بعد تک ان کی وفات کا معاملہ مومہ بنا رہا 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیراعظم میر زفرولہ جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں جو انکوئری ریپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لائے جائے یہ انکوئری ریپورٹ صدر عیوب خان کے اس وعدے کے مطابق تیار کی گئی تھی جو انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کے بھانجے مشہور مہر قانون اکبر پیر بھائی سے ایک ملاقات میں کیا تھا تاہم آج تک نہ تو یہ ریپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی قتل یا طبی موت کے سوال کا کوئی جواب مل پایا محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال پر جناب رئیس امرحوی نے لکھا خالی رئیس رنج شکستہ پری نہیں رونا یہ ہے کہ ہمت پرواز بھی گئی انجام کار قید عظم کی ملک میں آواز رہ گئی تھی سو آواز بھی گئی